اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہو کہ آپ سب لوگ افضاء بان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے مجھے بہت فرمائش آئی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو کیوں نہیں بنایا کہ جہاں پر سحیل احمد جو کہ ہمارے مشہور و معروف جو ہیں وہ کمیڈین بھی ہیں وہ سیریس ڈراماز بھی کر چکے ہیں تھییٹر بھی کر چکے ہیں سیریس ایکٹنگ بھی بہت کرتے رہے ہیں اور ان کو یہ بات پسند بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی کمیڈین کہے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ جو پذیرائی ملے وہ ان کی سیریس ایکٹنگ کی وجہ سے ملے بہت سیریس ہے بہت ہی ویٹرن ہیں اور کئی سالوں سے حسبحال جو اپنا ایک شو کرتے ہیں بہت ہی کامیاب شو کر رہے ہیں تو اب جناب ان کی ٹسل بازی ہو گئی ہے جی شروع کس کے ساتھ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ اب جناب سہیل احمد اور آفتاب اقبال کی جو ٹسل بازی ہے وہ تو پچھلے کئی سالوں سے تھی اچھا یہ ایک پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے میرا خیال ہے اس کو بری سنس میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ جب دو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں یا دو ایک ہی یونڈرہ کی پروگرام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ آبیسلی کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے درمیان ان کے بیچ میں کڑوہ ہٹا جاتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ تو آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن اب سہیل احمد صاحب نے کچھ اس طرح کا بیان دیا ہے آفتاب اقبال کے بارے میں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ دو طرح کے تفسرے کر رہے ہیں کیا جھگڑا ان دونوں کے بیچ میں کیا معاملات ہیں اس کے پر میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں لیکن کچھ لوگوں کو کچھ لوگ جو ہیں وہ آفتاب اقبال کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب اقبال غلط انسان ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سویل احمد کو غلط کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ ہی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے آفتاب اقبال صاحب سے دونوں ہی ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آفتاب اقبال جو ہیں وہ آج کل پاکستان میں نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ سیکیورٹی کے معاملات بھی تھے آپ کو یاد ہے لاس ٹائم ان کے گھر کے اوپر کچھ لوگ آئے تھے ریڈ ہوئی تھی ان کو اٹھا کر لے گئے تھے پھر وہ اس کے بعد ملک سے باہر چلے گئے وہاں جا کر آفیسلی اس طرح سے پروگرام نہیں کیا رہا سکتا آج اس طرح سے پاکستان میں وہ کر رہے تھے یہاں پر میں نے آپ کو ان کا ہوم ٹور دیا تھا اتنا بڑا ان کا گھر ہے اس کے اندر ہی سٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں آفیسلی دبائی جا کر یا باہر جا کر ان کے پاس اتنی بڑی سپیس نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آرٹس جو ہوتے ہیں وہ پاکستان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور وہ کچھ حرصے کے لیے جاتے بھی ہیں تو وہ شو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اس لیے آفتاب اقبال کے بارے میں کچھ لوگ یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ جی وہ تو زیرو ہو گئے کچھ لوگ تو اس طرح بھی بات کرتے ہیں جو آپ کا لیونگ لیجنڈ ہوتا ہے جس نے ساری زندگی آپ کے خدمت کی ہوتی ہے فن میں یا کسی بھی طرح سے تو آپ اس کی ایج بڑھنے کی اوپر اگر خاتون ہو تو اس کی ایج بڑھنے پر اس کی اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی میل ہو تو وہ چاہے پینسٹھ سال کا بھی ہو ایج کی اوپر تو بات نہیں کرتے لیکن اس کو آپ لوگ جانا بلکل زیرو کر دیتے ہیں آپ اس کی خدمات کا اطراف ہی نہیں کرتے ہیں دوسری طرف اگر ہم سوہیل احمد صاحب کی بات کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ پروگرام دنیا نیوز میں سب سے پہلے شروع کرنے والے آفتاب اقبال تھے کیونکہ ایسا وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کیونکہ مجھے اس وقت کوئی اتنا ہوش نہیں ہے کہ وہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کیونکہ اٹھارہ بیس سال تو انہوں نے شاید جیو کے اوپر ہی شو کیا ہے خبر نہ اس شو کا میں خود حصہ رہی ہوں اور 2016 میں تو میں نے جوائن کیا تھا جب میں اس وقت پڑتی تھی سکول بلکل سکول سے کالج میں آئی تھی اور میرا پہلا آڈیشن بھی آفتاب اقبال صاحب نے لیا تھا اس وقت مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اور پانچ سال لگتار میں خبر نہ کا حصہ رہی وہیں پر رہتے ہوئے فرسٹیر کلاس سے لے کر ماسٹرز تک میں نے اپنی ڈگری وہاں پر کمکلیٹ کی تو میں نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا مگر اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا کیا ہوا ہے اور ایک پاڈکاسٹ کے اندر سوہیل احمد صاحب نے جو زہر فشانی سمجھ لیں کر کی ہے آفتاب اقبال کے لیے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں یہ جناب سٹیج اور ٹی وی کے مشہور معروف آرٹسٹ ہیں کون نہیں جانتا سوہیل احمد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آفتاب اقبال کو اپنی اور اپنے والد محترم کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی عزت دینا نہیں آتی اچھا یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آج تک جتنے بھی آرٹسٹ کے ساتھ بات کی ہے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی میں نے جس آرٹسٹ سے بھی کبھی بات کی ہے نا اس نے آفتاب اقبال صاحب کی میرے سامنے پیٹ پیچھے تعریف نہیں کی اور جب میں نے ریزن پوچھی ہے تو اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ وہ انسلٹ کرتے ہیں وہ سامنے والے بندے کو ٹکے ٹوکری کر دیتے ہیں وہ سامنے والے بندے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم زیرو ہو اور میں ہیرو ہوں یہ وہ غلطیاں نکالتے ہیں اچھا غلطیاں نکالنا تو کوئی بری بات نہیں ہوتی اگر آپ کسی کی تعمیری تنقید کر رہے ہیں حال بتا تقریبی تنقید اگر ہو تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے لیکن واللہ عالم کہ آج میں اپنی بات نہیں کروں گی میں صرف آپ کو لوگوں کی بات بتا رہی ہوں جو جو سارا ہے اردگید وہ سارا آپ کو سنیریو بتا رہی ہوں کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ وہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے تھیئٹر کے اندر جب کام کیا تو ان کو بیس سے تیس ہزار روپے بھی منتھلی نہیں ملتے تھے آج وہ آرٹسٹ جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے بیس بیس لاکھ روپے جو ہیں وہ چینل کے لیے چارج کر رہے ہیں چینل ان کو پیسے دے رہا ہے وہ سوپر سٹارز بن چکے ہیں اور وہ چینل سے بیس لاکھ روپے لینے کے علاوہ کمرشلز بھی کر رہے ہیں ایونٹس میں جا کر بھی کامیڈی کرتے ہیں اور سٹیج بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پچاس لاکھ روپے کے قریب منتھلی کمارے ہیں وہ کس کی بدولت ہے ان کو وہاں سے اٹھا کر لانے والا کون تھا وہ آفتہ بکبال تھے لیکن بات پھر وہ یہ ہے نا کہ جب آپ کسی پہ احسان کرو تو پھر آپ اس کے شر سے بھی بچو حالانکہ میں خود آرٹسٹ ہوں مجھے آرٹسٹوں کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے لیکن جو حق سچ کی بات ہے اٹلیسٹ مجھے وہ تو کرنی چاہیے مجھے یہ تو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں آرٹسٹ ہوں تو میں غلط بات کر دوں اچھا اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں سحیل احمد جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو آفتہ بکبال ہیں وہ اپنے والد کو صرف عزت دیتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو عزت دیتے ہی نہیں ہیں اپنے ایک انٹرویو کے دوران سحیل احمد نے کہا کہ مجھ سے الگ ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پہلے یہ اکٹھے ہی میرے خیال سے شو میں ہوا کرتے تھے دنیا نے اس پر سب سے پہلے ان کا پروگرام شروع ہوا تھا حد سے کئی سال پہلے کی بات ہے میرے خیال سے بیس سال پہلے کی تو بات ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے الگ ہوئے تھے آفتہ بکبال تو آفتہ بکبال نے کہا کہ میں لائف پروگرام نہیں کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے میں نے چھوڑا یعنی سحیل احمد یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آفتہ بکبال نے اس پروگرام کو چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ سحیل احمد جو ہیں وہ لائف شو جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے شاید وہ ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم لائف شو نہیں کر سکتے کیونکہ لائف شو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹ میں فنبلز ہو سکتے ہیں بیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لائف شو کو چلانا کنڈکٹ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو پوری زندگی لائف پرفارمنس دی ہے یعنی سحیل احمد کو اس بات کا غزہ آیا کہ آفتہ بکبال نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا کہ میں لائف شو نہیں کر سکتا انہوں نے کہا میں نے تو ساری زندگی تھیئیٹر کے اندر لائف پرفارمنس کی ہیں وہ یہ بھی بتاتے کہ فلاں کو فلاں بنا دیا فلاں کو آگے بڑھا دیا اچھا یعنی اس بات پر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ آفتہ بکبال یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو چانس دیا اور وہ سپرسٹار بن گیا وہ کہتے ہیں کہ راستے نہیں بتاتے کہ ان پر سے کون کون گزرا بلکہ مسافر بتاتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے گزرے اس کی علاوہ سحیل احمد نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عجیب سے ڈیزائن والے بچے جمع کیے ہوئے ہیں شو میں یعنی کہ آفتہ بکبال نے اپنے شو کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے کمیڈینز کو اکٹھا کیا ہوئے اس کے پر انہوں نے تنقید کی انہوں نے کہا کہ اگر آفتہ بکبال میں دم ہے تو تنہا شو کر کے دکھائیں جب بھی اچھے ان کو کومیڈینز نہیں ملے تو ان کا پروگرام ناکام رہا انہوں نے یہ تنقید بھی کی کہ آفتہ بکبال اپنے آپ کو جو ہے وہ آل این آل سمجھتے ہیں تو اگر ایسی بات ہوتی تو جو کمیڈینز ان کو چھوڑ کر گئے ہیں اس کے بعد ان کا شو اس سطح پر کیوں نہیں جا سکا میرا خیال ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ آغا ماجد اور سلیم البیلا وغیرہ کی طرف ہے انہوں نے کہا کہ آفتہ بکبال کا پروگرام ناکام رہا ہے آفتہ بکبال نے کمیڈینز کی کیٹیگریز بھی بنائی ہوئی ہے کہ وہ کون ہیں تو کیٹیگریز کرنے والے کون ہوتے ہیں یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آفتہ بکبال نے جو فرس ٹیر، سیکنڈ ٹیر، تھرڈ ٹیر اس طرح ٹیرز بنائے ہوئے ہیں مطلب انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سا کمیڈین کس کیٹیگری میں آتا ہے اے میں، بی میں، سی میں تو سی کلاس آرٹس کسی کو کہنے کا ان کو کیا حق ہے یہ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انہیں امان اللہ اچھا لگتا تھا تو لگتا ہوگا یعنی انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ آفتہ بکبال نے کہا تھا کہ سارے جو آج تک کے کمیڈینز ہیں ان سب میں مجھے جو بہترین لگتے ہیں وہ امان اللہ لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہوگا اچھا انہوں نے کہا کہ سب کے اپنے اپنے پسندی دفنکار ہوتے ہیں آفتہ بکبال اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے باقی سب کو روند دیتے ہیں یہ بڑا سخت جملہ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ بچے بیچارے اپنی اپنی فیس کے چکر میں یعنی پیمنٹ کے چکر میں بچے یعنی وہ جو ان کے شو کے پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں آئی مین جو آٹسٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اپنی فیس کے چکر میں واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں پروگرام کے اندر بیٹھ کر اور کہتے ہیں کیا بات ہے اور وہ اس سب کچھ کو کہنے پر مجبور ہوتے ہیں انہوں نے کہا آفتہ بکبال جب اکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے تو میرا حاسا نکل رہا ہوتا ہے فن کی دنیا کے لوگوں کی طرف سے بڑی آفرز اور زیادہ کمائی سے متعلق کیا جانے والے دعویوں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دولت تو کتیا ہوتی ہے مطلب بچ اور انہوں نے کہا ہاتھ میں عزت کی روٹی تھامے رکھو یہ کتیا خود پیچھے پیچھے آئے گی زیادہ کمائی اور بڑے بڑے آفرز کے دعویے سرسر بے بنیاد ہیں یہ بہت بڑی 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 باتیں انہوں نے آفتہ بکبال کے بارے میں کی ہیں کچھ ایک کلپس بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سن لیجئے مطلب وہ گفتگو کرتا ہوا نا ایسے چوڑا ہوا ہوتا ہے مجھے بڑا حاصہ آ رہا ہوتا ہے ابھی ایک وہ کسوٹی سی بنایا ہوا اس نے پروگرام کسوٹی اس کا سوہیل احمد اس کا پتہ نہیں نانا یا دادنا ڈاکٹر فکیر احمد نام بھی اس طرح پٹھا لے رہے ہیں اس کی چھت گرتی ہے تو بڑے بڑے بہت بہت بڑے نیچے دم جاتے ہیں اپنے اور اپنے ابباجان کے علاوہ بھی کسی کو عزت دو جاہلوں والی بات کر رہے ہیں کہ یہ سوہیل احمد ہمارے گھر پہلی دفعہ آیا تھا اس نے مٹھائی والا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا کہ ڈاکٹر فکیر صاحب نے زفر صاحب کے لئے بھیجا ہے اور ڈاکٹر فکیر صاحب تو چوتر میں فوت ہو گئے تھے تمہاری میری ملاقات ایٹیز کے اینڈ پہ ہوئی ہے انہوں نے قبرستان سے مٹھائی بھیجی تھی آپ کے لئے یہ اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو بنانے کے لئے رونتا جا رہا ہے سب کو اور اس کے سامنے جو بیچارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی فیس کے لئے کیا بات ہے کیا کہنے جی 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 وہ کرتے جا رہے ہیں آو نہ کبھی میرے سامنے بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ہونڈ خوشکونے کب بند ہوئے تھے اس دو سب کو یہ مت کہو کہ میں نے فلان کو بنا دیا میں نے اس کو کر دیا فلان کو میں نے سکھا دیا راستے نہیں بتاتے ہیں کہ یہاں سے کون کون گزرا تھا مسافر بتاتے ہیں کہ ہم کن راستوں سے چل کے آئے جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا ہے بات وہی ہے کہ بولی وڈ کے تین خانس تھے آمیر سلمان اور شارو اب وہ اپنی زندگی کے میرے خیال سے ساٹھ ساٹھ سال کی عمر کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں اور اب ان سب کی دوستی بھی ہو چکی ہے ساری زندگی جس میڈیا نے ان کی لڑائیوں کی خبریں چھاپ چھاپ کے پیسہ کمایا ان کی تو چاندی ہو گئی اور آرٹس جو ہیں ان کے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں ان کی سچ مچ لڑائی تھی اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کی لڑائی نہیں تھی صرف اس لڑائی کو کیش کروایا جاتا تھا تاکہ وہ خبروں کا حصہ بنی رہے لیکن اس میں فائدہ کس کا ہوا خانس کا فائدہ ہوا جو ہمیشہ خبروں کی زینت بنی رہے اور فائدہ کس کا ہوا پریس کا جو اس زمانے میں خبریں چاپتے تھے اور اس وقت کے ٹی وی شوز کا جو اس طرح کی خبریں اور جھگڑوں کی خبریں اور میچ مسالے کی خبریں جو ہیں وہ بیٹ ٹاؤن سے آپ کو دے کر پاگل بناتے تھے لیکن اصل میں کس کا کبھڑا ہوا عوام کا کیونکہ عوام جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں سنتے اپنا ٹائم بیسٹ کرتے ابھی یہ پچھلے دنوں خبریں چلی ہوئی تھی اشوری آرائے کی طلاق ہو گئی اشوری آرائے اگلے دن آپ کو نظر آگئی ابھی شایق بچن کے ساتھ تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ وائرل ہونے کے لئے تو ٹھیک ہیں اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ وقتی طور پر کلپس ہر طرف سرکولیٹ کرتے ہیں لیکن پھر یہ تعلقات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بگڑ جاتے ہیں اب کوئی مجھے کہے کہ آفتاب اقبال کیسے بننے ہیں یا مجھے کوئی کہے کہ سوہیل احمد کیسے ہیں حالانکہ سوہیل احمد سے میں پرسنلی کبھی نہیں میری اور جب میری ایک مرتبہ ان سے بات ہوئی تھی تو وہ مجھے کافی ایروگنٹ لگے تھے میں نے ان سے ایک دفعہ کال پر بات کی تھی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں جس طرح سے مجھے جواب دیا گیا تھا میرا دل نہیں کیا میں دوبارہ کال کروں میں نہیں کہتی کہ وہ برے انسان ہوں گے وہ بہت اچھے انسان ہوں گے پتہ نہیں اس وقت وہ کس ٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ میں ایک دفعہ انٹرویو کروں مگر اس طرح سے کر کے ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ ایک حصہ بن گیا تاریخ کا کہ آئندہ کبھی آنے والے وقتوں میں وہ تاریخ بھی کریں گے تو لوگ اب یہ کلپس نکال کے اس کو وائرل کریں گے تو برحال آپ لوگوں کی باری ہے جی آئیے کومنٹ سیکشن میں کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ وہ نوے اور دوہزار کی دہائی میں جتنی بھی پاکستانی ایکٹرسز تھی جب وہ سیٹ کے اوپر جاتی تھی تو اکثر ایک دوسرے کے بال بھی نوچنا شروع کر دیتی تھی اور پروڈیوسرز ان کو چھڑوا رہے ہوتے تھے اور لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ جاہل ہیں دیکھو جی سیٹ کے اوپر جا کر اس طرح سے لڑتی جھگڑتی ہیں دستوں گرے بہاں ہوتی ہیں لیکن اگر اتنے سینئر منجھے وے اداکار یا اتنے سینئر اینکرز یا اتنے سینئر کمیڈینز یا سٹیج آرٹسٹ اگر وہ بھی یہ حرکات و سکنات کریں گے تو ہم جیسی جنریشن جو آج کے جنریشن ہے وہ ان لوگوں سے کیا سبق سکے گی اپنے بڑوں سے کیا سبق سکے گی برحال باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس سارے سینئریو کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں آپ کو کون صحیح اور کون غلط لگتا ہے آفتاب اقبال کا ملک سے باہر ہونا ان کا پی ٹی آئی کے معاملات کے اندر بہت زیادہ ان کی تعریف کرنا عمران خان کا حامی ہونا بھی ایک وجہ ہے کہ وہ آج ملک میں نہیں ہے ملک سے باہر ہے اگر آپ پوچھیں تو ذاتی طور پر میں اس چیز کے مطلب اگر ہم ان کی رائے اور میں اپنی رائے دیکھوں تو آپ یقین کیجئے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلق آتے ہیں ایک آفتاب اقبال ہیں اور دوسرے ہیں خلیل الرحمان کمر صاحب اور یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جو کہ عمران خان کے حامی ہیں اور میں عمران خان کو اس طرح سے پسند نہیں کرتی کیونکہ میں مانتی ہوں کہ عمران خان نے ایک فتنہ پھلایا ہمارے ملک کے اندر لیکن یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے ڈسکارج نہیں کیا کبھی مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ تمہاری ہمارے صاحب بڑی اچھی سلام دعا ہے تو تم عمران خان کی تعریفیں کرنا شروع کر دو اور تم آت سے یہ ولاغز بنانے شروع کر دو کبھی انہوں نے مجارتہ کسا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ انہوں نے میرے اپینین کی ریسپیکٹ کی ہے اور میں نے ہمیشہ ان کے اپینین کی ریسپیکٹ کی ہے اور یہ تمام لوگ جو ہی ہمارے لیے بہت ارسپیکٹبل ہیں کو آہ کہ ڈیفرنس آف اپینین ہونا یا کسی کی تضحیق کرنا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک آٹسٹ یا ایک آہ جو میزبان ہوتا ہے یا جو پروگرام کا کرتا دھرتا ہوتا ہے وہ ساری زندگی اتنی محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو پذیر آئے ملے تو میرا خیال ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے آج کل کا کیا ہے کوئی بھی پاڈکاس کرتا ہے کوئی بھی پاڈکاس میں بیٹھ کر کچھ بھی بول داتا ہے کسی کے بارے میں اور اس کی سمجھتا ہے کہ جی میں نے اس کے اتنے سالوں کی محنت کو ٹکے ٹوکری کر دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے اور ہمارے بڑے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے ہمیں ایسا کنکٹی رہنا ہرگز مت بولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان